بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ جب ہم پانی لگاتے ہیں تو اس سے تل کی فصل مرجھا جاتی ہے اس کا ایک تو بہتر حال تو یہی ہے کہ اگر آپ ڈبر ہونی کر کے تل لگائیں گے تو آپ کی فصل میں ایسا کوئی ایشو نہیں آئے گا بیٹ پر کاش کرنے میں ویسے نہیں آتا یہ ایشو جو آپ کھیلیاں بنائیں گے پٹنیاں بنائیں گے اس کے علاوہ بیج کو آپ زہر لگا لیں آپ تین گرام فی کلو گرام بیج کے حساب سے تھائیو فینیٹ میتھائل ٹاپسن ایم بڑی اچھی زہر ہے اسی طرح آپ جو ہے وہ امیڈا کلوپریٹ بھی اسی طرح زیادہ سے زیادہ پانچ گرام ایک کلو گرام بیج کے لی یا بعض ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ہومرے لگانی ہے تو ہومرے دس ایمل دو کلو بیج کے لیے کافی ہے یہاں پر آپ نے دس ایمل ایک کلو بیج کو نہیں لگانی کچھ لوگ لگا بھی لیتے ہیں کیونکہ زیادہ مقدار میں بعض جگوں پر جرمنیشن افیکٹ ہونے کے بھی شکایات مصول ہوتی ہیں تو اس طرح آپ جب بیج کو زہر لگا لیں گے تو اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی دوسرا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ بوقت بیجائی ڈی اے پی خات کے ساتھ سلفر کا استعمال کر دیں جیسے یہ سلفر بینٹو نائٹ ہے جیسے آپ نے ناب سونا ہوگا جعفر کی چیتا سلفر ہے تو اگر آپ دس کلو گرام سلفر بینٹو نائٹ بوقت بیجائی یعنی جو آپ آخری حل اور سواگہ لگا رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے پہلے خات کب ایک بندہ چھٹا کرتا جائے دوسرا بیج کا کرتا جائے اس کے بعد آپ نے حلکہ حل اور سواگہ لگا دینا ہے اس وقت اگر آپ ڈال دیں گے تو پہلا پانی لگانے پر آپ انشاءاللہ یہ شکایت مصول نہیں ہوگی لیکن شرط ہے پانی ہمیشہ آپ نے تھنڈے ٹائم لگانا ہے اور حلکہ پانی لگانا ہے اب حلکہ پانی کب لگے گا جب آپ کی زمین لیول ہوگی اگر زمین ہی لیول نہیں ہے تو یہ حلکہ پانی لگانا آپ کی باس کا روگ نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر آپ کے وٹ بنے ہوئے ہوں تاکہ ایک کیارے کو پانی لگا کے اگلے میں نکال لیا جائے پھر اسے لگا کے اس سے اگلے میں نکال لیا جائے اگر پورے کھیت کو ایک ہی دفعہ لگائیں گے تو جو شروع والا حصہ ہوگا وہاں پر اتنا زیادہ پانی ہو جاتا ہے جس سے آپ کے مرجہوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ویسے جو ہمارے مومن حلکے ریدلے قسم کے یا میرا قسم کے رکبے ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ ایشو نہیں آتا زیادہ ایشو تاب آتا ہے جب آپ بلکل کڑکتی دھوب میں پانی لگاتے ہیں تو زیادہ پکے وٹ کی زمینوں میں یہ ایشو آتا ہے جہاں پانی کھڑا ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور حل بھی ہے کہ جب آپ نے پہلا پانی لگانا ہے پہلا پانی لگانے سے پہلے آپ نے ڈیڑھ سو میلی لیٹر فی ایکڑ کے حساب سے کاربینڈا زیم کا پچھلے ٹائم اثر کے بعد آپ نے فی ایکڑ سپریہ کرنا ہے اس سے دو تین دن کے بعد آپ نے پانی لگانا ہے یا جب آپ پانی لگا رہے ہوں گے تو چھے سو گرام تھائیو فینیٹ میتھائل فی ایکڑ آپ نے فلاٹ کرنی ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دو سے تین کلو گرام سلفر پہلے پانی کے ساتھ لازمی استعمال کریں بے شک آپ اس کے ساتھ کوئی اور خاد بھی دے رہے ہیں تو آپ نے اسے بھی فلاٹ کرنا ہے یہ وہ تمام احتیاطی تدابیر ہے جس سے آپ شروع میں جو مرجھاؤ زیادہ ہوتا ہے اس سے بچا سکتے ہیں جب آپ پانی لگائیں گے اس کے بعد اگر کہیں پر مرجھاؤ آتا ہے تو جو مرجھائے ہوئے پودے ہیں وہ آپ نکال دیں جو صحت مند پودے ہیں وہ کھڑے رکھیں اور بعد میں اس فاصلے کو چھے چھے انچ کر لیں یا اگر تلی ہے تو پھر وہ چار چار انچ ہوتا ہے